اچھا یہ ایک میں نے حدیث شریف سنیا بھی اب پتہ نہیں حدیث شریف ہے یعنی یہ ابن سکن اور ابن قطم ہے کوئی ان کی کوئی حدیث ابن سکن اور دوسرا کون ہے ابن قطم نے حدیث کو صحیح قرار دیا ابن سکن کی حدیث ابن قطان ہوگا ابن قطان شاد ہے شاد توہے پر نا شاد ہے ابن قطان یا ابن القطان اور جو ہے نا اچھا انہوں نے کیا کہا کہ امام کے پیچھے آمین کے بارے میں نا کہ آپ صحیح نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہ اممہ یہ حدیث شریف آگئی آدمی ہے لیکن آخری حصہ اس کا آمین سے حسد کریں گے آخری حصہ اس کا یہ تھا اور وہ جہنم قطان قطار ہے ابن سکن قطار ہے رفیت سب ضعیف ہیں بیان دے گئے لئے دی سالے میں کہہ رہے تھے نہیں وہ کہتے ہیں نا اپنی ضرورتی یہ سب کرتے رہے تھے بہت ساری آمین پڑھے کٹھی کر دیتے ہیں کہ رفیت تو ایک ہی ہے ایک ہی صرف رفیت ہے جس سے کام لیا جا سکتا کہ حضور نے آمین سے ہی اور آواز بلند کی باقی تو کھنچاتا نہیں ہے خود ہی مانتے ہیں کہ یہ رفیت ہے رفیت ہے رفیت نہیں وہ کونسی رفیت ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہتا ہے جب ختم کی تو آمین کیا رفتے ہونا پہی جاتا آتا ہے آمین مدہ بیاس آتا یہ آواز جرہ لمبی کی اس کا جو آمین بس کا حصہ کی جرہ لمبہ کر کے آمین اس طرح دوسرے کہتا ہے رفا بیاس آتا اونچی کی آواز دونوں طرح کی عبارت آتا ہے ایک ہی رویتہ اور چیزیں یہ کس بک میں رویت ہے ہنوی جو ہیں وہ ابن حضم نے جمعہ ملام لکھی ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتا ہے حضرت عمر کہتا ہے کہ چار چیزیں امام کو حصہ کہنی چاہیئے جنب میں ایک آمین بھی ہے مگر یہ بھی کوئی ثابت نہیں مطول بات تو یہ ہے کہ یا تو شیعوں کی طرح آمین کہیں بلکل نہ کہیں امام کہیں یا پھر کم از کم اتنی اونچی آواز سے تو کہیں کہ پتا کرے کہ پیشے جھاگ رہے تو امام نے جو دعا اونٹی کی الحمدللہ سے لیکل دعالین تک تو پیشلے مرے ہوئے تو نہیں وہ بہت اونچی آواز سے جیسے ہی ہمارے دوست کہتے آمین یہ دی کوئی دعا نہیں کوئی دعا کے مقبر آمین کہتا ہے بیعت بھی ہے اللہ کی بھار کر اور دل میں ہی کہنا یہ بھی کوئی بات نہیں کم از کم دو چار آدمی تو سنے آمین بس ٹھیک پسا چلے کہ جماعت آیا ساتھ صحیح ہے صحیح ہے یہ دل میں کہنے والی بات تو کچھ بھی نہ ہوئی نہ شیعوں کے ساتھ ملے کے نہ کہیں نہ کہنے والوں میں ملے کسی کو پسا چلے صحیح ہے اچھا درمیانی آواز سے چھوڑے بندے سوان لے ٹھیک ہے